بسم اللہ الرحمن الرحیم سیاتے کاملاتا فرمائے آمین دعا کے ساتھ آج کا اولا کرتے ہیں جی شروع اولا گوہتی سپیشل ہونے جا رہا ہے یہاں پر ایک چھوٹا بچہ ہے اس کی عمر ہے تقریباً تیرہ سے چودہ سال تک باپ اس کا نئی ہے یہ تیر میں اور اپنی ریڈی یہاں پر لگاتا ہے اور اس کلپی بناتا ہے بہتی جیادہ مشہور کلپی بناتا ہے اس کم عمر میں انہوں نے گوہتی ٹیسٹی اور یمی ڈیلیشیس کلپی بنانا سیکھی وہ یہ ریڈی پی کسی سیسک ہے آپ کو یہ بتاتا چگہارا ہے یہ ریڈی پی میرے دادا کو سکایا ہوا تھا اور میرے ابو نے میرے کو سکایا ہوا ہے قریباً تیس چالیس ساتھ سے یہ دادا کام کر رہا تھا اور دادا کے بعد اس کا ابو کام کر رہا تھا اور اس ابو کے بعد ابھی یہ بچہ کام کر رہا ہے کلپا یہ کیس طرح بناتا ہے اس میں کون کون سی انگریڈنس شامل ہوتے ہیں آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کو کھولا جا رہا ہے اس میں دودھ علاچی پستہ بادام اور نشاستہ اس میں شامل ہے اور یہ بلکل فیور دودھ ہے ابھی اس کو اس میں ڈالا جا رہا ہے آل لیڈی اس میں پہلے سے موجود بھی دیکھیں گے اس کو پہلے یہ سیکنڈ بارٹی ہے جس میں ڈالا جا رہا ہے اب اس کو پستہ علاچی اور بادام اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور بینس کا فل بر گیا ہے ابھی اس کی تیاری کامل شروع ہوگا حبیث کے بعد انشاءاللہ اس میں برب ڈالا جائے گا تاکہ یہ ٹنڈ آ رہا ہے کیونکہ برب کی مدد سے یہ تیار ہوتا ہے جب برب نہ ہو تو پھر یہ تیار نہیں ہو کیونکہ یہ بہت ہی دیاد آگرہ رہا ہے اور آس سے اس کو بگویا ہوا تو اور آس کو اس کو ٹنڈا کیا ہوا ٹکن بن کیا جائے گا ساف کیا جائے گا اور اب اس برف کو چھوٹے چھوٹے ٹکر میں تقسیم کر دیا جائے گا چھوٹے چھوٹے ذرے ہوں گے لکڑی کا سانچا اس کو ہم بھولتے ہیں ابھی اس میں یہ برف ڈالا جائے گا اس کو بڑھ دیا جائے گا جتنا بھی برف بھائی نے ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے تو اس میں ڈالا جائے گا اور ٹنڈ آ رہنے کیلئے برف بھی زیادہ ضرور ہے لیکن برف سے زیادہ اس لکڑی کا سانچا بھی بہت ہی زیادہ ضرور ہے یہ تقریباً اشاءاللہ تک پھر رہے گا انشاءاللہ کمال اس نمک آ رہا ہے اس نمک کی وجہ سے یہ اس کے اندر جو کلپی ہے وہ ٹائٹ ہو جاتی ہے زبردست جم جاتی ہے ابھی اس کی اوپر ڈککن بن کریں گے اور اس کو رگڑ آ دیں گے پھر یہ تیار ہو جائے گا وہ واقع میں تیار ہی گی دس منٹ دس منٹ میں انشاءاللہ بھی تیار ہو جائے اور اس نمک کی وجہ سے اس میں گڑھ اپنا جائے گا اور اس سے ٹنڈ آ رہے گا اور اس سے زیادہ تر ٹنڈ آ رہے گا تسڑیں پورے والے آڑے محسوس ہونا پھائے لگا ابھی چک کرتے ہیں کس طرح ہو گیا ابھی پورا گاڑا نہیں ہوں ابھی انشاءاللہ اور بھی رگڑا دے گا برف کم ہو گئی تو اور بھی برف ڈالیں گے اس کالب کو برف سے بر دیا گیا اور ابھی اس میں دوبارہ نمک شامل کریں گے تاکہ یہ اور بھی گاڑا ہو جائے یہ دیکھا ہے نمک زیادہ استعمال ہوتا ہے برف زیادہ استعمال ہوتا ہے اور پھر رگڑا دیا جاتا ہے رگڑی کی اوپر پھر یہ سے ہی آ جاتا ہے اس کا گاڑا پنا جاتا ہے رگڑی کی اوپر ایک پیالہ پچاس کا دیتا ہے بڑا پیالہ اسی کا دیکھتا ہے اور جب چھوٹے بچے آ جائے تو اس کو تیس روپے کا پیالہ بھی دیتے ہیں اور بھائی صاحب بتا رہے ہیں کہ جب غریب بند آ جائے اس کو پری دیتے ہیں بلکل پری انشاءاللہ اس بچے کی حمد تو سلام کرتے ہیں کہ یہ اس کم عمری میں سکول کے ساتھ ساتھ یہ اپنی محنت میں زوری بھی کر رہا ہے الحمدلہ بہت کچھ ہوتی ہے ایسے بچوں کو دیکھ اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت ڈالے آمین اور بھی برف ڈالیں گے بھائی صاحب برف کم ہو جاتے تو اور برف ڈالتے ہیں جب نمک کم ہو جاتے تو اور نمک ڈالتے ہیں تاکہ اس کا گاڑا پن بلکل صحیح ہو جائے اور صحیح طریقے سے یہ گاڑا پن آ جائے اور اس آئس کریم بہت ہی خوبصورت بنے جتنا رگڑا آپ دیں گی اس کو تو یہ اتنا ہی زبردف اور یمی آئے گا خوبصورت اور گاڑا پن اس کا برقرار رہے گا رگڑا دینے کی تعلق ہے آپ کے ہاتھوں میں جتا دم اور سم ہو اتنا یہ گاڑا آئے گا انشاءاللہ چوٹے بھائی کا اتنا تجربہ ہے کہ ایک ہاتھ سے یہ کام کر رہا ہے ماشاءاللہ جدے کے اس کا جو میٹیریل ہے پچیس کیلئے دودھ اس میں استعمال ہوتا ہے پستہ بادام علائچی اور چینی اس میں استعمال ہوتا ہے اور خالص بینس یا گائی کا دودھ استعمال ہوتا ہے رات کے ٹائم تیار کرتے ہیں گھر پر اور ٹنڈا ہو جائے تو صبح یہاں ریڈی پر لگاتے ہیں اور آپ کے سامنے ڈالتے ہیں پھر یہاں سے اپنے ہاتھوں کی ذریعے سے آئی سکرین تیار کرتے ہیں بہت مہنک طلب کام ہے لیکن یہ بچہ کر رہا ہے الہمدللہ 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 ابھی اس کو چمچ کے ذریعے اور بھی گاڑا کر دیں ماشاءاللہ زندر سے گاڑا ہو چکا ہے ماشاءاللہ بہت ہی یمی بن گئی ہے الہمدللہ ماشاءاللہ کتنا گاڑا بن چکا ہے تقریباً دس منٹ پندرہ منٹ کے محنت کے بعد الہمدللہ بہت ہی خوبصورت سبحان اللہ ابھی اس کو مکس کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اندر تک یہ بنا ہوا ہے الہمدللہ یہ دیکھیں آپ سبحان اللہ جی دیکھیں کتنا یہ خوبصورت بن گیا ہے توڑا رگڑا دینے سے الہمدللہ اور ابھی بھائی ساب میں بزارے لے جانے ہیں سبحان اللہ جی فائنس زب وردہ زب وردہ اور بھی ملائی بھائی تازار سبحان اللہ زب وردہ ہمارا کپ بلکل سپیشل ریڈی ہے ابھی اس کو ٹرائی کریں گے انشاءاللہ زب وردہ ماشاءاللہ 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 بہت ہی خوبصورت بسکر اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ بلکل زب وردہ اور جی ملائی بھائی دودھ کا جو ذائقہ ہے اور پستہ رلائی جی کا وہ بہت ہی کمال کا ہے چھوٹی سی ریزی پی تھی آئی ہاپ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو لائک کمنٹس اور شیئر ضرور کریں ساتھ اپنے بھائی حفیظ اللہ اور حمدہ کو دیجئے اجازت بہت سارے دعاوں کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہے پہنچ رہے آباد رہے ہمیں اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں لائک کمنٹس اور شیئر ضرور کریں اللہ حافظ حمدہ بھائی گر کے لیے بھی تیار کر رہے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اور دوران ایک بھائی صاحب بھی آئے گئے یہ بھی مزے مزے سے کہا رہا ہے ماشاءاللہ ابھی اس کے بعد اور بھی رش لگے گا سنگھا ساہی کہہ رہا ملی ایک نمبر ماشاءاللہ جی ایک نمبر ابھی گر کے لیے بند کر رہا ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ دیکھے گاڑا پا